اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریہ سے رکھے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہی ہم چٹ پٹ منٹوں میں بننے والے سنیکس بنانے لگے ہیں دو میں نے علو لیے ہیں بلکل چھوٹے سمائل سائز کی اور چار پیس میں نے بریڈ کے لیے ہیں تو اسے ہم بنائیں گے مزیدار سے سنیکس اور ایک چھوٹی پیاز لیا کے اس کو میں نے جو کرش کر کے رکھ لیا گرینڈ کر کے اور یہ دو سے تین پیس جو لیسن کی ہیں یہ بھی کرش کی ہوئے ہیں اور ہری مرچیں بلکل بریڈ کاٹی ہوئی ہیں تو یہ جائیں گی اس میں اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم نے کار لینا ہے کدو کاش تاکہ یہ بلکل بریڈ ہو جائیں اس طرح دیکھیں اور پھر اس کو میش کریں گے تو باقی میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو بریڈ کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے سارے کدو کاش کر لیا تو اب اس کو ہم یہ چیزیں ڈال دیں گے اس میں پیاز گلیسن اور ہری مرچیں اور باقی جو مسالے ہیں سپائسی کو ڈال دیں گے اس میں سارے بہت مزیدار سے بہت جلدی سنیکس تیار ہو جاتے ہیں اچانک سے مہمان آجیں تو آپ خواف چمچ میں نمکہ اس میں ڈال رہی ہوں ٹی سپون اس میں ڈال رہی ہوں سرکھ مرچ پوڈر تھوڑی سی ایک چھوٹکی خلدی ہاپ ٹی سپون جو ہے کھوش دھنیا ہاپ ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں کوٹیو میرچ سارے چیزیں اس کو ڈال دیں اس میں مسالے تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں دو چیزیں ہم اوٹ ڈالیں گے خوشک میتھی کا ڈال لیا اور ہاپ ٹی سپون جو ہے نا میں اس میں زیرا ایڈ کروں گی تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بن جائے گا اب اس کو اچھے سے میش کر دیں گے آپ چاہیے تو ہاتھ سے کر دیں یا چمنت کی مدد سے کر لیں دیکھیں اس طرح اچھے سے اس کو میش کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں جو اس میں مکس ہو جائیں دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے تو اس کو سیڈ پر کر دیتے ہیں اب ہم نے بریڈ لے لیے تو اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سلائز کرنے بیڈ کے اس طرح پر درمیان سے کٹ لیتے ہیں آپ چاہیے تو سیڈوں سے اتار دیں میں سیڈوں سے نہیں اتار رہی تو میں ایسے بنا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے اس طرح بسکوٹ کی طرح پیس کر لیں گے اس کے اس طرح سب کر لیتے ہیں میں نے سارے سلائس اس طرح کر لیے تو اب ہم نے اس کو لگانا ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے مسالہ دیکھیں میں نے بریڈ لے لیا تو اس کو ہم ہلکا سا دودھ سے گلہ کریں گے یہ دیکھیں آپ پانی بھی لے سکتے ہیں میں نے دودھ لیا اس طرح ایک سیڈ سے جہاں ہم نے یہ لگانا ہے اس طرح ہم اس کو لگا دیں گے یہ دیکھیں ساری بریڈ کے اوپر یہ دیکھیں دودھ لگا اس لیے لگایا کہ اس کے اوپر اچھے سے چپ کر جائے ہم نے فرائی کرنا ہے اس کو تو یہ اترے نا آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں دودھ لگا رہی ہوں تاکہ اچھے سے یہ اوپر اس کے چپ کر جائے دیکھیں اس طرح ہم سارے بنا لیں گے ہلکا سا دودھ چم سے اٹھا کے اس کو جہاں ہاتھ کی مدد سے اس طرح لگا لیں یہ اس طرح اس کو تیار کر لیے ہیں یہ اوپر ہم نے علو کا جو مکچر بنایا تھا وہ لگا لیے مسالہ بریڈ کے پیس کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ایسی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کو ہم نے انڈا لگا کے اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے انڈا لے لیا تھوڑی سی ایک چوٹکی جو ہے نا ہم نے کوٹی و میرچی ڈالی ہے تو ایک چوٹکی نمک کی ڈالی ہے اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں اسے ہم ڈیپ کر کے اس کو فرائی کریں گے بہت مزیدار سنیکس ہیں آپ گھر میں جو آپ کو سانسی چیزیں گھر میں مل جائیں اس سے بنا سکتے ہیں آپ جیسے بریڈ ناشتے میں بچ جاتی ہے اور آلو تو گھر میں ہوتے ہیں تو یہ بہت آسان اور سستی ریسپی ہے شام کی چائے کے ساتھ آپ بنا لیں بچوں کو لانچ بوکس بنا کے آپ دے سکتے ہیں بچے بہت اس کو پسند کر کے ہم نے اوئل رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تو یہ اوئل گرم ہو رہا ہے اب ادھر میں نے انڈا لگانا ہے اس کو اوئل ہمارا گرم ہو گیا تو یہ دیکھیں اس طرح انڈا لگا کے اس کو ہم نے اس طرح اس کو رکھ لینا ہے اس طرح ہم نے سارے اس کو انڈا لگاتے جانا ہے اور چاروں طرف سے انڈے سے اچھے اس کو ڈیپ کرنا ہے اس طرح رکھ لینا ہے تو یہ بہت مزیدار کرنچی کرسپی سنیکس ہمارے جو ہیں منٹوں میں چٹ پٹ اور سستے بچے ہی بنا سکتے ہیں تو یہ تیار ہو رہے ہیں بچوں کو آپ لنچ بوکس میں دیں شام کی چائے کے ساتھ کوئی مہمان آ جاتے ہیں اچانک سے ان کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار ریسپی جو ہے نا ہماری تیار ہو رہی ہے اس طرح ہم سارے اس کو بنا فرائی کر لیں گے ایک سیڈ سے ہو جائیں دو سے تین منٹ لگیں گے پھر ہم سیڈ جو ہے نا اس کی کو ہم اس طرح سارے جو ہے نا پلٹ دیں گے یہ دو تین منٹ کر دی ہیں یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک سیڈ سے بڑے اچھے سے گولڈن اس کا کلر آ گیا دوسری سیڈ سے بھی اس طرح ہم دو سے تین منٹ کریں گے ایک سیڈ سے دو سے تین منٹ ایک سیڈ پر تو چولا جو آپ نے میڈیم پر رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا نہ لو رکھنا ہے زیادہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کا بہت بھی پیارا سا کلر آ گیا گولڈن تو اس کو ہم بنکار لیتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ بلکل اندر تک جو آنا فرائی ہو چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سے فرائی ہو گئے تو اس طرح ہم ان کو نکار لیتے ہیں وہ دال دیں گے اسی طرح ہم سب کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے سناکس دوسرے بھی ہو گئے ہیں گولڈن کو ہم نے اس بھی نکار لیتے ہیں اور کوئی کار لیا یہ دو نکار لیا دیکھیں ہم نے سا راکھ لیا ہم نے دیکھیں تک جو آپ نے سا رکھ لیا تو یہ ہمارا لاسٹ والا ہے اس کو ہم لیتے ہیں دیکھیں جو دونوں سے چیاروں سے یہ اچھا آیا آپ کو سناکس دوسرے بھی ہو گئے ہیں مزیدار سناکز رید ہیں مزیدار کرنچی کرنچی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے زوردست اور یہ دیکھیں اتنے زوردست یہ دیکھیں اس کو مایونیز لگا کر کھائیں کیچپ لگا کر کھائیں ماشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو چیک کرواتے ہوں اس کو ٹیسٹ کرواتے ہوں کہ کیسے ہیں تو ماشاءاللہ سے بیٹا اسی کی فرمیش پر جے ریسپی بنی ہے تو وہ کہہ رہا ہے تو ممم مجھے اس طرح کے سنیکس منا کر دو تو آج ان کی فرمیش پر بچوں کی فرمیش پر میں نے بنایا ہے تو امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی بہت آسان ہے اور سستی بھی ہے اور منٹوں میں تیار ہونے والی ہے جب بھی آپ کے بچے آپ کو کوئی فرمیش کریں تو آپ چٹ پٹ میں اس کو تیار کر سکتے ہیں برینڈ بھی ہمارے گھر میں ہوتی ہے علو بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو بہت آسان بہت ایزی امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی آپ کے بچوں کو بھی پسند آئے گی اور بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کر دیں تو پھر انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ آپ ملیں گے انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ